کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے سواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا محرم ابھی شروع نہیں ہوا اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے پر جھوٹ باندھا ہے یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منصوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب بلکہ کہنے چاہیے محبوب لباس ہے آپ کا جھنڈا کالا تھا ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خوراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا اس میں خلیفہ اللہ مادی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا یہ دیس نہیں مصنع دیامت کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے کرتے ہیں نا اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی الاسلام جمعہ والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی یہ نہیں ان کو پتا اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کا کہ سروانی تیال سیگھ یعنی پرشین امپائر کا کالا جببہ جو کالا ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے وہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے اور انہیں کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس آیا اور میں بڑی بہن تھی ان کی وفات کے وقت میں نے لے لیا نبی الاسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لیے پلاتے ہیں یہ صحیح مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں آپ کا کرتہ بھی کالا اور کالی کملی والے جو نات تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہیں وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا یعنی رسول اللہ کا کرتہ بھی کالا آپ کی چادر بھی کالی پگڑی بھی کالی اب پیچھے کونسی بات رہ گی وہ صحیح مسلم میں حدیث ہیں ہم عائشہ ہی کہتی ہیں نبی الاسلام نے ایک دفعہ کالی چادر اڑی ہوئی تھی اپنے سر مبارک پہ اتنے میں حسن ابن علی آئے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی پھر سیدہ فاطمہ پھر سیدونا علی اور نبی الاسلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور ہم عائشہ یہ منظر دیکھ لیا اور حضور نے کہا اے نبی کے گھر والو اللہ تو صرف اتنے ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف سترا کر دے اسے حدیثیں کسا کہا جاتا ہے چادر والی حدیث جو مسلم شریف